اس لیے یہ بات بالکل سمجھ نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے حق اور باطل کو لگ لگ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے آتا ہے پاوی کے زور پر آتا ہے مگر اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی وجود ہوتا ہے لیکن وقتی وجود ہوتا ہے اسی طرح حق اور باطل شار یا پھر نقص یا عدم یہ سب چیزیں اعتباری ہیں یعنی عارضی طور پر ان کی چیزیں ہیں یہ فلسفیانہ بیعث ہے اور ان کا وجود وجودیں تب ہی ہیں وجودیں اصلی نہیں ہیں جیسے میرا سائے کا وجود میری وجہ سے ہے میرا وجود سائے کی وجہ سے نہیں ہے میں نہیں ہوں گا تو میں پھر جب نہیں ہوں سائے نہیں ہوگا تب بھی میں ہوں گا مگر سائے میرے کہنے سے ہی ہوگا اس لیے خیر کا کہیں پر سائے آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو شرط سے تبیر کر دیکھیں کی کوش بڑی گہری بات میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا ہی شارک کیا چیز ہے مولانا کہتے ہیں شارکی طریق تو کرو کاشو میں کتنی دیر سوچتا رہا ہوں بھی شارکیہ پہتے ہیں میں نے کہا برائی یہ وہ کر کے ادھر ادھر کی پہ پر مولانا بڑے دانشمند آدمی تھے انہوں نے کہا نا کاشو وہ تم جس کی بھی تریف کر رہے ہو وہ شاید جو ہے وہ کسی نہ کسی اچھائی کے متزار چیز ہے خود وہ برائی کیا وہ بیان کرو نا میرے سامنے وہ اب مجھے بات کو ہی نہ آئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کا وجود اصلی ہے دوسرے کا وجود طبعی ہے اب میں نے چکے تھوڑی سی فلسفہ منطق پڑی تھی مجھے سمجھ آگئی میں نے کہا ہاں بس انہوں نے کہا یہ یہ اقراض ہے وجود کے بارے میں اب یہ جن لوگ کو آپ لوگ کے شاید دلچسپی کی یہ بات نہ ہو مگر جو لوگ فلسفی پڑھتے ہیں نا ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایسی گرکی شاید ہی ہے اگر وہ واقعی نشاہ کرتا ہوا فلسفہ کا یا علم کلام کا نشاہ کرتا ہوا یعنی یہ نشے ہیں بھائی جیسے آپ ان کے پورڈر پیتے ہیں چرسیں پیتے ہیں اسی طرح علماء کے بھی نشے ہیں کوئی سرف کا نشاہ کرتا ہے کوئی نحف کا نشاہ کرتا ہے کوئی علم بلاغت کا نشاہ کرتا ہے کوئی مناظرے کا نشاہ کرتا ہے اس کے نشے ہوتے ہیں جب وہ اس علم کو پڑھتا اس کا دل کھل اٹھتا ہے جب اس کے سامنے کسی اور علم کی بات کرنی شروع کرتے ہیں وہ ایسے کر کے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رکھتا ہے ساڑھے تا پائی اٹھو ہی گزردیاں جا رہی ہیں ابھی میں دولت مندوں کے سامنے پیسوں کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے میں کہا نشاہ چاڑ جاتا ہے اسی وقت ہاں کنے را انے را پی دے اے نو کر دے اور نو کر دے ٹائم کا پتہ نہیں نماز جا رہی میں فون کروں کٹی جائیں گے درمیان میں بھی ہے ایک وچہ استاجی رہا کہ تو فون آ رہا ہے یعنی وہ نشاہ اس کا چونکہ وہ ہوتا ہے میں اس کا ہوتا ہوں وہ عزت احترام والا دعا والا نشاہ میرا مال سلامت رہے استاجی کے پاس جانا ہے یہ دعا کرانے کے لئے نشاہ اس کا وہ ہوتا ہے اس طرح جن لوگوں کو فلوسفی کا نشاہ دا ان کو یہ میں نے بات سمجھا دی کہ شرق کا وجود جو ہوتا ہے محض طبعی ہے اصلی نہیں ہے اپنی جگہ پر اس لئے یہ جھاکی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر آتا ہے یہ پانی کے اوپر بیٹھ کر رہا ہے اور پھر یہ اس کا وجود طبعی ہے باطل کو شکست دینا بالکل ایک اور چیز ہے العلم کے ذریعے سے بندہ حق سے باطل کو لگ کر دیتا ہے اور حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو پھینک دیتا ہے العلم کے پاس یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے